بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر نمان علی اور آپ کی خدمت میں ایک نئے سیشن کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین جانوروں میں دودھ کی پیداوار بڑھانے کے لیے یوریا خات کا استعمال بہت زیادہ کیا جا رہا ہے اب یوریا خات کا استعمال کس طرح کرنا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے پانی کتنا ایڈ کرنا ہے یوریا کتنی ایڈ کرنی ہے چھڑکاؤں کیسے کرنا ہے پراپر مکسنگ ہونی چاہیے اور کتنا کھلانا ہے ان سب پہ میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اس کا لنک میں اس ویڈیو کے اینڈ میں ایڈ کرنوں گا اب یہ ہے کہ اگر کسی چیز کا استعمال اگر حد میں اور ایک خاص طریقہ کار کے ساتھ کیا جائے تو وہ تو مفید کن ثابت ہو سکتا ہے فائدہ کن ثابت ہو سکتا ہے لیکن اگر کسی چیز کا استعمال حد سے زیادہ کیا جائے تو وہ نقصان دے ثابت بھی ہو سکتا ہے سیم اسی طرح اگر یوریا خاد کا استعمال ایک پراپر پروٹوکول کے مطابق کیا جائے تو وہ دودھ بڑھائے گا لیکن اگر اس کا استعمال حد سے زیادہ کیا جائے اور اگر ایک پراپر پروٹوکول کے ساتھ نہ کیا جائے تو یہ اتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کہ جانور کی جان بھی لے سکتا ہے اب یوریا میں ایسا کیا ہے جو جانور کی جان لے سکتا ہے یوریا خاد جب جانور انجیسٹ کرتا ہے اپنے اندر خورا کے ساتھ لے کے جاتا ہے تو باڈی کے اندر جانے کے بعد یہ امونیا میکنورڈ ہو جاتی ہے اب جس فورج پہ ہم نے یوریا کا چھڑکاؤ کیا تھا اس فورج کے اندر سالوبل شوگرز موجود ہوتی ہیں وہ سالوبل شوگر امونیا کے ساتھ ایڈ ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ مل کے ایک ٹاکسن بناتی ہیں جو کہ ہے میتھائلی میڈازول ٹاکسن اب یہ جو ٹاکسن ہے اس ٹاکسن کا کوئی انٹیڈوٹ نہیں ہے ایک بار باڈی کے اندر انجیسٹ ہو گیا چلا گیا اور خدا نہ خاصتہ ہے ابزارب ہو گیا تو اس کے بعد ہم جانور کی جان کو نہیں بجا سکتے آپ نے کئی کیسے سنے ہوں گے کہ یوریا کھات پڑی ہوئی تھی جانور نے ایکسیڈنٹلی کھا لی فورن ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر ہم نے یوریا کی پرابر مکسنگ نہیں کی جیسے یوریا کو اکثر ٹریٹ کیا جاتا ہے توری کے ساتھ اگر اس کی پرابر مکسنگ نہیں کی اگر یوریا کی اماؤنٹ کو زیادہ استعمال کر لیا تو اسے بھی جانور کی ڈیتھ ہو جاتی ہے سنڈنڈڈھ ہو جاتی ہے کھڑے پاؤں ڈیتھ ہو جاتی ہے جانور ہائپر سلائیویڈ کرتے ہیں سلائیوہ پیدا زیادہ ہوتا ہے مو سے جھاگ نکلتی ہے اور فورن ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس طرح یہ ایک ٹاکسنگ پیدا ہوتا ہے جس کا کوئی سپیسیفک اینٹیڈوٹ نہیں ہے جس سے جانور کو بچایا جا سکے اب اس میں ٹریٹمنٹ کیا کرتے ہیں کہ فلوڈ تھرابی وغیرہ کرتے ہیں سپورٹیو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور دوسرا اس کے ساتھ ہم سرکہ بلاتے ہیں جانور کو اگر تو جانور خود پینے کے قابل ہے تو اسے ہم خود بلا دیں گے ورنہ ہم ٹیوب پاس کر کے جانور کو جانور کے سٹومک کی اندر ہم ریومن کے اندر ہم سرکہ ڈال دیں گے دوسرا ہم کولڈ وارٹر ڈال دیں گے اندر کولڈ وارٹر اور سرکے کا ایفیکٹ یہ ہے کہ جو یوریا جانور نے کھائی ہے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یوریا کنورٹ ہوتی ہے امونیا میں اور پھر امونیا جو ہے وہ رییکٹ کرتی ہے جو سالوبل شوگر سپورج کے اندر مجود ہیں اور پھر ٹاکسن پیدا ہوتا ہے تو ہم تھنڈے پانی کو جانور کے ریومن میں ڈال دیتے ہیں اور ساتھ ہم سرکہ ڈال دیتے ہیں یہ یوریا کھات کو امونیا میں کنورٹ ہونے سے بچاتا ہے اور اس طرح وہ ٹاکسن پیدا نہیں ہوتا جو کہ جانور کی جان لے سکتا ہے تو اس طرح اگر تو ہم ٹاکسن پیدا ہونے سے پہلے ہی ہم جانور کو بچا سکتے ہیں once ایک بار ٹاکسن پیدا ہو گیا اس کے بعد ہم جانور کو بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اب یوریا کھات کا استعمال صرف انہی ہی فورجز پہ کیا جائے جو کہ لوگ وارٹی کی ہیں ہائی کوارٹی فورجز for example جو رائی گراس وغیرہ ہے اس کی ہے پہ ہم نے یوریا کا استعمال نہیں کرنا تو یہ تھی یوریا ٹاکسی سٹی ایک بار اگر ہو گئی تو جانور کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے اس وجہ سے یوریا کا جو استعمال ہے وہ ایک خاص پروٹوکول کے تحت اور کتنا استعمال کرنا ہے یہ چیز جانتے ہوئے کہ فی جانور اس کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے اس حساب سے ہم استعمال کرنا ہے اب اس کا استعمال کس طرح کرنا ہے اس پہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں ویڈیو بنا چکا ہوں اس ویڈیو کے اینڈ پہ میں وہ ڈال دوں گا یہ تھی آج کی ویڈیو بہت شکریہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اگر کوئی آپ کا question ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ